موسیقی 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 کہ آپ مکڈاللز پارس اب جاتے رہیں گے مکڈاللز میں جا کے آپ پی کچھ بس ہلنچ بھی کریں وہ لنچ کیا ہوتا ہے ہمارا تو آدھر پیو نہیں بڑھتا اس سے ڈائی تیزار اسی وقت آپ رکھتے ہیں ڈائی تین ہزار میں دس ہزار کمانے والے کا مہینے کا گھر کا بجٹ چلتے ہیں موسیقی موسیقی اس پہ سوچنشی آپ جب گاڑی میں پانچ سی ہزار کا پٹرول بھرتے ہیں یا دو تین ہزار کا بھرتے ہیں وہ جو وہ جو پٹرول بھر رہا ہے وہ آپ سے بہتر ہے آپ اپنے موسیقی 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 وہ آپ سے بہتر ہے آپ اپنے والد کی گاڑی چلا رہے ہو ہو سکتے ہیں آپ اپنے والد کے دیوے پیسے ہو شرک کی بات نہیں ہے وہاں کمال بچے کمال ہوتا ہے لیکن وہ خود کمال رہا ہے موسیقی یہ اپکار سی کلاس مرسڈیز یا نہیں ہونڈا ہے یا کوئی پرانی ہنڈس ہے یا کوئی نینٹیزر ہے تو what would happen if you give 50 rupees tip to this guy میں ایک ایسے دوست کو اپنے جانتا ہوں کاش آج اسلام بات ہوتا میں آپ سے ملانے اس کو رہا تھا اللہ علیہ وسلم پر سجاد خبر رکھوں میں سلام بیش کرتا ہوں اس لڑکے تو میری ایچ کا ہے وہ اس کی سٹوری کیا ہے اس کی سٹوری یہ ہے مجھ سے ملا درنے میں ہمارا جو درنہ ہوا تھا میں شروع نہ معلوم کنٹینر ہمارا پہلے ہی در تھا کوئی آپ پتہ ہی کوئی آئے تھا نہیں لیکن پہلے ہی در تھا ٹھیک ہے نا جو اس طرف پہلے کشمیر ہائی در تھا آپ کو یاد ہو کہ پہلے دن بڑی بارش ہوئی میری پوستی پاکٹر سجاد صرف اس بارش والی دن ہوئی میں کیا رہا ہوں تو مجھے نانتا تھا ہم میڈیا کیا رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس نے کہا چہترے لانے ہوتے رہے گا اس کو پہلے ہوں تو میں کھڑا ہو گیا پھر کوئی کسی کام نہیں کہا چہترہ رہے گا تو چہتری اس کے حمال لے گیا اس کو مانے بغیر چہتری کے بارش میں بھگو دیا وہ میری اس کے گوستی کا آباس اس نے کہا کہ والیساں میرے کو چور چاہتے تھے میں کو چور کیا انجینئرینگ میں چلا گیا پھر وہ امریکہ میں بڑے ایسے ادار میں چلا گیا اس نے کہا دنیا میں میرے علاوہ تین یا چار ایسے بننا ہے جن کے پاس ایک کوالیفکیشن ہے جو میرے پاس ہے مسلم دنیا میں میں ایت ہوں مسلم دنیا میں میں ایت ہوں اس نے کہا اور میں اس کے مانے نہیں آسکتا لیکن کہا کہ اگر یہ نیوز چلی جائے کچھ دشنل ملکوں میں تو پڑا دیو ملکی پیو لیک می لگ اتنے حل لیول پہ اس کی کوالیفکیشن اور کہتا ہے کہ مجھے باہر کرونا روپے یا لاکھوں روپے پرمنت ملتے تھے ملتے ہیں لیکن چھوڑکے میں اتر آئے لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جان کر رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گا اچھا اس کی بات سنیں اس سے بڑے بڑے کام لے ہو گئے اس کی دوسری بات سنیں اس نے کہا جب میں اپنی ایسپریشن یا اپنی ڈرنگ کیلئے گیا تو کراچی کراچی میں اس نے کونسی ہے تو کہتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے تھے پیسے ہی ہوتے تھے کہتا ہے ساری رات میں آٹو فننگ کرتا تھا پیٹرن پانک پہ اچھے کرکا نگا تھا کھاتے پیتے لوگ تھے لیکن وہ اپنے ڈرنگ کیلئے جلا گیا دن کو پڑتا تھا کالج میں رات کو آٹو فننگ کہتا ہے اب بھی جب میں امریکہ سے بھی واپتا ہوں اب تو خیر وہ ادھر رہے کہتا ہے کہ امریکہ سے بھی واپس آتا تھا میں کبھی چھوٹیوں میں تو میں ایک دو گھنٹیوں سی پانک پہ میں واپس وہ فلنگ کروں یہ کیوں نہیں یہ ہیں بڑے لوگ جن کو شروع نہیں محسوس ہوتی اپنی انیشیلز پہ کل میں آٹھ بجے جیو پہ حمد نیر کے ساتھ تھا لیکن دس بجے میں روز ٹیو پہ وحید کے ساتھ تھا وحید کو میں نے کہا وحید رائے کو میں کہا روز ٹیو میں اس لیے آیا ہوں کہ میری سٹارٹ روز ٹیوی سے ہے کیونکہ میں اصلاح منت آدمی ہوں میں نے عمران خان نے مجھے ائر وال یا جیو پر ڈریکٹ نہیں بھیجا تھا یہاں لوگ لاکھن پہ دیتے ہیں تو اپنی اصل کو نہ بھولنا جہاں سے سٹارٹ لیا تھا ان کو نہ بھولنا جن نے تمہاری بنانے میں کنٹریبوشن کی ہیں ان کو نہ بھولنا اور اپنے بے قرض ہے اس مٹی کا اپنے بے قرض ہے اس درطی کا کتنے ایسے لوگوں ہیں جو آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وہ کسی مزکری کے گھر پیدا ہوئے وہ کسی چھوڑا فروش کے گھر پیدا ہوئے وہ کسی ایسے آدمی کے گھر پیدا ہوئے جس نے اسے بیت منگوائی ہے اگر آپ کسی پاورفل عوضے پر جاتے ہیں تو آپ کی اس کی طرف کی کنٹریبوشن نہیں ہونے چاہیے کیا اس کا آپ پہ حق نہیں ہے کیا میرے جنگ مجھے سب پیسن پڑھ لیں یہ سب میرے تو یہی تو انسانیت ہے کہ آپ واپس اس سسٹم کو دیں اور یقین کیجئے جتنا دیتے جاؤ گے اتنا پڑھتا ہے جتنا پیار بانوں کو اتنا پیار ملتا ہے جتنا لوگ کے دکھ تم سنو گے ان کے دکھ کچھ مت دے ان کو ہم سیاستدان بھاگتے ہیں سیاستدان سمجھتا ہے اگر میں نے اس کو نوکری نہ دی یا اس کو روڈ نہ پکی کر دی مجھے ووٹ نہیں دے گا پھر وہ جاتا آوائیڈ کرتا ہے مت آوائیڈ کرو جاؤ بیٹنم کے ساتھ زیا کو پتا ہے ہم ایک ایسے گھر میں ہمارے ہلکے میں گئے یاد دے اگر معذورو ایک ایسے گھر میں گئے میرا ہلکا بڑا اور نور سا ہے میرے پاس نہ پیسے دے اتنے ان کو دیا سکتا تھا سننا آپ نے ضرور پیور پڑے دس سالگیشن پیسے ہی ملوڑا رہے ہیں وہاں پہ وہ گھر کا تو اکیلہ قرآنے والا آدمی بیٹ بہن ڈیتھ بیٹ تھے اور دو بیٹے تھے دو بیٹے تھے دو بیٹے تھے اور وہ ذہنی طور پہ مزہور تھے اور ان کو اس نے بیٹ سے باندھ آیا تھا اور اس کی بوڑی ماں اب آپ سوچیں اس ماں کا جس کا بیٹا جوانی میں ٹھیک ہو اس کی شادی ہو اس کے بچے ہو اچانک اس کے بیماری ہو بیٹ کے تین چار سال سے پڑا ہو وہ روز نہیں مرتی ہوگی وہ روز نہیں جیتی ہوگی اور اس کے پوتے کتنے پہرے ہوتے ہیں نانی کو دادی کو وہ بیٹے کے بچے ہو وہ روز اپنے بچوں کو دیکھیں وہ باکروں کی طرح پیٹ سے باندھیں میں نے اس کو دیکھا اس خاتون ٹیور میکسیمم پچاس پٹھپن سال سے زیادہ نہیں تھی لیکن مجھے لگی وہ اسی پچاسی سال کی اس کو ان چیزیں بڑا کر دیا وہ بیٹے کی اس کی بیٹ ہو گئی ہے میں اوٹر ہدھر گیا انہیں مجھے دعا دی میں ایسے کیا کہ میں ہزار موزار دولتوں کو دو تین دن میں واقع کھانا مجھ رہے گا بس پھر اللہ کے آسلے پہیں آپ ایسے لوگ کا پوچھیں ایسے لوگ کے پاس جائیں یہی یہ میسیج ہے بابا فرید ان کے شکر کا وہ یہ جگہ کہتے ہیں کہ چل فریدہ اٹھے اٹھے چل فریدہ اٹھے اٹھے وہ ایک گھرگر لگی آگا تُو سمجھی میں دکھی ہوں اے دکھی سارا جاتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ السیدنا محمد یوت is a life and blood of a nation جس طرح بدن روح کے بغیر بے جان ہے اسی طرح قوم یوت کے بغیر بے جان ہے یوت ہی سے قوم بنتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یوت کا جو رول ہے وہ بغیر روح کے اگر بدن چل سکتا ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں سب سے امپورٹن چیز دیکھیں ایک ہوتی ہے گمکس عمران خان گمکس پر ایک نہیں کرتا سب سے امپورٹن چیز جو یوت کو چاہیے وہ ہے مرٹ اور ایڈوکیشن اور وہ ایڈوکیشن میں بھی فیمیل ایڈوکیشن کہ ایک لڑکے کو پڑھائیں گے تو وہ خود پڑھے گا ایک لڑکی کو پڑھائیں گے وہ پورے گھر کو پڑھائیں گی یوت کے لیے پختون خواہ میں جو سب سے امپورٹن چیز میں پیشلے ساڑھے تین سال میں دیکھوں تو مجھے لگتی ہے کمیابی ہم میں ہیں ہوں گی ہر کسی میں ہوتی ہیں کچھ ایکسپ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈوکیشن پر فوکس کیا ہے جو تباس شدہ سکول ہم نے بنائے ہیں عاتف خان کو میں کریٹ دیتا ہوں جس نے بہت اس میں کردار ادا کیا ہے بچےوں کے سکول گرے ہوئے تھے چار دیواری نہیں تھی ان کو ٹھیک کرنا پھر ان کو استاد دینا کیونکہ نو نولیج بیتا ہے کالیج اگر ایڈوکیشن پر فوکس کیا ہے تو استاد دینا اور تقریباً تیس ہزار سے زیادہ ٹیچر سب کے سب انٹی ایس پر بھرتی کی ہے تو ایک تو ایڈوکیشن جو کہ مست ہے کسی بھی قوم کیلئے اور ایڈوکیشن کے بعد دیکھیں یوت کو پہلے ایڈوکیٹ کرنا ہے لیکن ایڈوکیشن کے بعد اگر اس کو جاب نہیں دیتے اس میں فرسٹریشن ہے تو فرسٹریشن کیسے کم ہوتی ہے فرسٹریشن بہت نوکریاں دینے سے کم نہیں ہوتی فرسٹریشن سسٹم ٹھیک کرنے سے کم ہوتی ہے کہ جب میں اور آپ جو ہیں اگر آپ اور میں کمپیٹ کر رہے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت آپ کے نمبر میرے سے زیادہ آتے ہیں تو میں سیٹسفائی ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جو بچی ہے اس کے نمبر زیادہ ہیں اوکے میں زیادہ مہد کروں گا لیکن مجھے اگر یہ پتا لگے کہ ہم دونوں نے کمپیٹ کیا اور آپ رہ گئیں اور میرا تعلق لیٹس اپوز میرا تعلق سی ایم پختون خواک سے تھا یا میرا تعلق خان امران خان سے تھا یا میں کسی منسٹر کے قریب تھا اور مجھے اس وجہ سے جوب مل گئی تو پھر آپ میں فرسٹریشن پیدا ہوگی تو میرٹ سسٹم دینا کہ یود کی فرسٹریشن ختم ہو اور تیسرا میں سمجھتا ہوں جس معاشر میں انصاف نہ ہونا جس یود کو انصاف نہ ملینا اس میں پھر وہ گن کلچر کی طرف ہو اور پھر وہ گندے کاموں کی طرف جاتا ہے وہ ڈرکس کی طرف جاتا ہے وہ ہر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کوشش ہم نے کی ہے کہ وہاں پہ تھوڑا انصاف کا نظام میں کہتا ہوں کہ ابھی بہت کمی ہے پولیس کو تھوڑا سا نسبتا ہم نے ڈی پولیٹسائز کیا ہے کہ یود کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو یہ احساس ہو کہ ارے اس دھانے میں جاؤں گا تو مجھ سے کام اس کا میں فائی آر کے پیسے تو نہیں لے گا میں فارٹا میں بہت کم گیا تھا پہلے پھر مجھے موقع ملے پولیٹکس میں آنے کے بعد زیادہ ملے اور کچھ عرصے پہلے میں ممند ایجنسی گیا تھا اور غلنے ایک کی رہا ہے ممند ایجنسی میں وہاں پھر میں نے یود نے ہمارے ان کی لوکل یود نے ایک جلسہ ارگنائز کیا تھا وہاں پہ جو میں سپیچ کی وہاں جو میرا انٹریکشن ہوا جتنا مجھے ادھر سے ریسپانس ملا اور وہاں پہ میں نے کیا بات کی تھی مجھے یہ فیل ہوا کہ کچھ ایسی ایشیوز ان کے ہیں جو میں ایسی میں نے بات کی اور وہ اس کو فیل ہوا کیا نہیں تو ہماری بات کر رہا ہے یعنی کہ پاکستانی لیکن پختون میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں ان کو نگلیکٹ رکھا گیا ہے یا وہ ہیں جو فاتا ہے فاتا is your first line of defense against your western borders ٹھیک ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ فاتا کی جو عبادی ہے کم از کم دو کروڑا ہے صرف فاتا میں نہیں ہے ان کے بہت سے لوگ کراچی میں ادھر عباد ہیں آتے جاتے ہیں دو کروڑ کی عبادی جو پاکستان کا تقریباً دو پرسنٹ بنتا ہے بیس کروڑ میں بیس پرسنٹ بنتا ہے یہ بہت بڑی عبادی ہے دو کروڑ کم تو نہیں ہے بیس کروڑ میں دو کروڑ کم ہے کیا اس میں پروپری انیورسٹی نہیں ہے پروپر میڈیکل کالیجز نہیں ہے انجنیرنگ انیورسٹیز نہیں ہے کوئی آسپیٹل نہیں ہے کوئی خاتون کو کوئی بچے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو اس میں اس کو لائے جاتا ہے ایل آر ایچ پشاور ٹھیک ہے ایف سی آر کا جو لو ہے جو کالا قانون جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ چیزیں میں اگر تو وہ گن کی طرف نہ جائیں یا غلط کام کی طرف نہ وہ تو شکر کریں کہ آج تک آپ نے فاتا سے کبھی خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف نارا نہیں سنا اس سب کے باوجود پاکستان زندہ بات کہتے ہیں تو میں جب ہی تھوڑی سی باتیں کی تو میں یہ فیل ہوا کہ تھوڑا سا بھی اگر آپ ان کے لئے کر دیں تو فاتا کا جو بچہ ہے اس میں اتنی پوٹینشل ہے آپ کسی پہاڑ کے بچے کو جو پہاڑ میں رہتا ہے اس کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں اس کے حص اس کی سنشوالٹیز اس کا مائنڈ ہم سے زیادہ تیز ہوتا ہے ہمیں تو یہ میکڈانلڈ برگر کھا کے ان چیزوں نے ہمیں زیادہ خراب کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فاتا ہے فاتا کی جو پروگرامز ہیں اس کو کبھی آپ یہ نہ سمجھیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش طبیعت تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو آپ اپنے حق کی بات کرتے رہا کریں فاتا میں پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی ہے لیکن لیڈرشپ لیول پہ ابھی بھی کمی ہے میں سمجھتا ہوں چیرمن امران خان کو زیادہ جانا چاہیے کیونکہ فاتا میں جو ہماری تنظیمیں جتنی یعنی کہ میں باجوڑ کی آپ کو بات کروں ہمارے وہاں پہ جو باجوڑ ایجنسی میں جو ہمارے بچے یا خیبر ایجنسی میں جو ہمارے بچے وہاں پہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے وہ اپنے سے ارگنائز کر رہے ہیں اپنے سے جل سے بھی کر رہے ہیں خود سے ہی وہ کیمپین بھی کر رہے ہیں ایک دو دفعہ شام حمد قراشی صاحب گئے تھے اور امران خان صاحب بھی گئے ہیں لیکن وہ اتنا ابھی ہم نہیں گئے جتنا جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں فاتا پہ جس طرح پوری اور کنٹری کی توجہ کام ہے میں اوپن لی ایڈمیٹ کرتا ہوں میں اوپن لی ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے زہنی غلامی جی ایسے کم ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار جو کسی کمزور یا غریب کے حاتم ہے وہ علم ہے this is the biggest equalizer کیونکہ وہ جب میں لنڈن والی لاو پڑھ رہا تھا اس میں شاید جین آسٹین یا جرمین بینثم کا ان کی جو وہ ہمیں آپ کو جیرسپلونز پڑھاتے ہیں ان کی ایک بات تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ بات اس کی اس میں ہے بک میں کہ education is the greatest equalizer because کہ چوبیس گھنٹے بادشاہ کے بیٹے کے پاس بھی ہیں اور ایک چھوٹے سے غریب مزدور کے بیٹے کے پاس بھی ہیں وہیں چوبیس گھنٹے ہیں اور علم یہ نہیں ہے کہ موالدار کے سینے میں زیادہ جائے گا تو علم ہی ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں سب سے بڑی مثال قادی عظم کی ہیں جو خود جو ہے ان کے والد کی بہت عالم آدمی تو نہیں تھے اور اس کے ساتھ دیکھیں ان سے بھی بڑی مثال علم اوپر سے فیضان تھا پاکستان میں اگر آپ مثالیں دیکھیں عبدالقدیر خان کا دیکھیں وہ ٹاٹھ بھی نہیں پڑے لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کیا پاکستان کو کدھر پہنچا دیا وہ علیہ دا بات ہے کہ ہم نے قدیر خان کے ساتھ جو کیا جو ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور اس کے ساتھ آپ جو آپ کے ایک فارمر چیف آرمی سٹاف تھے کیانی صاحب کو دیکھیں ان کے فادر تو آرمی میں کوئی خاص افسر نہیں تھے لیکن وہ ایک سپائی کا بیٹا ہونے کے باوجود چیف آرمی سٹاف بنے تو علم تھا نا ان کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ غلامی کا توڑ ہی علم میں ہے اور ساتھ ساتھ انصاف کا نظام جب تک انصاف کا نظام نہیں ہوگا رسول کریم صلوح صلوح میں فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ مالدار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور تو قانون سب کے لیے برابر ہوئی بختون خواہ میں ایڈوکیشن پہ ہمارا سب سے زیادہ بجٹ یوز خان صاحب کر رہے ہیں اور کوئی ڈیویلیمنٹ برجٹ کا کوئی ستائیس پرسنٹ یا اٹھائیس اتنا ہے یہ بہت بڑا بنتا ہے کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایڈوکیشن پہ ڈیویلیمنٹ برجٹ کا ستائیس اٹھائیس پرسنٹ آپ لگائیں تو وہ لگا رہے ہیں تو یہ بچیوں کا کیڈٹ کالیج اس طرح کہ وہ پی اے میں کے لیے بھی جا سکیں گی یا ایراناٹیکل انجینئرنگ سائٹ پہ جو اس میں ہیں ائر فورس میں یا پھر ظاہر ہے کہ جو آرمی کور میں جاتی ہیں بچی ہیں میڈیکل کالیجز میں چلی جاتی ہیں اور ایڈوکیشن میں بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ نئی چیز ہے پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی کہ ہر جگہ کا کالیج وغیرہ تو سب بنا دیتے ہیں اس کے افتتاع بھی کرا دیتے ہیں لیکن یہ ایسا انیشئیٹ ہے امراند خان نے طریقہ انصاف اور چیئرمن کہ ہمارے ایڈوکیشن منسٹر جناب آتف خان صاحب یہ لے رہے ہیں اور میری خوشخصمتی ہے کہ میرے حلقے میں بن رہا ہے تو ٹھیک کریٹ فور دیس از ور ٹینکیو سو مچ سر اصل میں ہم لوگ پچھلے پانچ سال سے کام کر رہے ہیں مختلف یوت کی ایوینٹس کرواتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اویرنس کریں اور اس طرح کی کو تو ان کے اپنے علاقوں میں تو ایمٹس ہوتے ہیں لیکن اس طرح ہم نے چاہے کہ ان کی انٹریکشن پاکستان ہوئے اور ہمارے پاس الحمدللہ ہارے علاقے سے ایک بھی پارٹیسمنٹ آیا ہے لیکن شرکت ہوئی ہے ہارے علاقے سے اور ہمارے ہمارے ہنڈر پلاس پارٹیسمنٹ آئے ہیں اور اس میں یہ ہوئے کہ انٹریکشن جو فارٹا کے بارے میں پرسیپشن تھی اس کے بارے میں بہت سی ریالٹیز ان کو چاننے کو ملی ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہت دا اس میں شوک بھی تھے جو دوسرے علاقوں سے آئے وہ کہتے ہیں کہ فارٹا کے لوگ اتنے پڑھے لیکن ان کا دماغ بھی اتنا کام کرتا ہے اور بہت سمجھ رہے تھے کہ چٹانوں میں رہتے ہوں گے اور پتہ نہیں وہ ایکسٹریمیسٹ ہوں گے اور ٹیررسٹ ہوں گے نا تو وہ ایک اتنا اچھا ہم لوگوں نے مطلب یہ پلیٹ فارم میں سمجھتی ہوں بہت سکسیسفل جا رہا ہے اور انشاءاللہ کل تک جب اس طرح کی ایونڈ میں آتے ہیں تو وہ صرف لرننگ نہیں کر رہے ہوتے اس طرح کی ایونڈ میں آ کے ان کو اٹھنے بیٹھنے ہوتل مینجمنٹ ہوتل مینجمنٹ کے ساتھ بات کرنے ارگنائزر سے بات میں مختلف تنظیموں کے ساتھ ملنے کا موقع مختلف نامی گرامی شخصیات سے مختلف فیلڈ وال ووک آف لائف کے لوگوں سے ملنے کا موقع تو وہ ان کے لیے بہت بڑا ایکسپوئیر ہوتا ہے وہ جب اس طرح آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتے ہیں کہ ان کے اندر سکل بھی ہے ان کو بھی مانا جا سکتا ہے اور وہ بھی کل اس جگہ ہماری جگہ یہ ایونڈ کروا سکتے ہیں اور ان میں بھی اتنی ایونڈ سکلز ہیں تو وہ ان کو جاننے کا موقع اصل میں راؤنڈ ایباوٹ چار سال پہلے ہم نے ایک ایسے ہی ٹیم کے ایک ایونڈ کو اٹینڈ کیا ہوا تھا یو لیڈ کے نام سے ہوا تھا اور وہ پورے پاکستان سے اس میں بچے آئے تھے اس میں ہمیزہ پارٹیسپنٹس گئے ہوئے تھے بنیادی طور پہ تو وہاں پہ ہم ریلائز ہو گیا کہ اس طرح کی کانفرنس کانفرنسز سے یود بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یونیورسٹیز اور کالیجز کے علاوہ یہ سیکھنے کا بہت بڑا ایک فریم ہے اور سب سے بڑا ایک نیٹورک ہوتا ہے تو پھر ہم نے ٹوزنٹ فورٹین میں انیشیٹیو ینگ لیڈرز فورم کے نام پہ اور ہم نے ایک تیم رکھا اس میں اس کے اندر کے ہر سال ہم لیڈ فارٹا یود کے نام لیڈ فارٹا یود کانفرنس کے نام سے ایک ایونٹ کرائیں گے اچھا سر اس ایونٹ میں صرف آپ فارٹا کو فارٹا کے یود کو ٹارگٹ کر رہے ہو نا یہ نہیں پورے پاکستان نہیں جی ایکچولی اٹس ناٹ جسٹ اٹریننگ ناٹ جسٹ سیشنز ایکچولی یہ ایک طرح سے کلچرل ایکسچینج پروگرام بھی ہے کیونکہ ابھی جو ون فیفٹی پارٹیسپنٹ سے ہمارے اس ایونٹ کے اس میں فیفٹی پرسنٹ یود یہ فارٹا کیے اور فیفٹی پرسنٹ یود یہ آلو اور پاکستان سے لے گئی اصل میں ہمارا جوتی میں لیڈ فارٹا یود کانفرنس ہم کسی کو ایوارز نہیں دیتے ہم کسی کو سرٹیفیکیٹس نہیں دیتے ہم ان کو ایک سوشنل ایکشن پلین کے پروجیکٹس دے رہتے ہیں کون کون سپانسرز کون ہے فیلحال تو اس ایونٹ کا کوئی سپانسر نہیں ہے مطلب ایک چوٹے ایک دو سپانسرز ہیں ہمارے ساتھ باقی ہم سیل بیسز پہ یہ انیشیئیٹیوز چلا رہے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اپنی سیل بیسز پی ایکٹیویٹی کی تھی اس دفعہ بھی اسلام آباد کے اندر ہم سیل بیسز بھی یہ چلا رہے ہیں سر آپ اسلام آباد میں اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں سر پشاور فارٹا میں کب ہم اس طرح کے ایونٹس دیکھنے کو ملیں گے ہمیں پشاور میں تو ہم روز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم پشاور میں نہیں کرتے ہیں فارٹا میں ایکشوالی کچھ سیکیورٹی ریسکس وہاں پہ جو کنسرنڈ آتارٹیز ہیں ان کی طرف سے جب میں نے ٹرائی کی تھی 2014 میں میں چاہ رہا تھا کہ باجاورڈ ایجنسی کے اندر ہم فارٹا کی یود کے لیے ایک نیشنل لیول کا کانفرنس کرا سکے لیکن وہاں پہ اتنی سیکیورٹیز ایشوز تھی کہ میں تین مہینوں میں تین مہینے میں چکر لگا رہا تھا لگاتا رہا اور مجھے کوئی ان کی طرف سے انو سی یا کلیرٹی مجھے دکائی نہیں دی رہی تھی تو دیٹس وائے میں نے پھر وہ ایف ایٹی چوڑ دی اور پھر اسلام آباد کے اندر جب جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے کہ فارٹا کی جو بچے ان کی ایکسپوزر ہو جائیں جو اپرچونٹیز کراچی اسلام آباد لہور پشاور کی یود کو مل رہی ہے اور فارٹا کی یود کو نہیں مل رہی ہے سر بریفلی بتا دے آج کل فارٹا میں کون سے ڈیولپمنٹز پروجیکٹس ہو رہے ہیں میرے حساب سے تو کوئی نہیں ہو رہے باقی سے شاید سرکاری نو نو خیبر جنسی میں میں خود خیبر جنسی سے بلونگ کرتا ہوں اور یہاں پہ تقریبا نائنٹی ایٹ پرسنٹ سکولز کالیجز ویسی بیرانی پڑھے اور وہاں پہ ٹینڈ سکولز سٹیلز ٹینڈ سکول چل رہے ہیں سیکیورٹی لیٹل بیٹ ٹھوڑا بہت ابھی آمن کا سیچویشن ہے باقی فارٹا کا وہ ایمج نہیں جس طرح میڈیا پہ یہ لوگ بتاتے آ رہے ہیں کہ مطلب فارٹا کے اندر یہ ہے مطلب فارٹا کی ایمج کو بہت بری طریقے سے اور بہت نیگٹیوی پیش کیا جا رہا ہے ایسا نہیں فارٹا کی ایمج اندہائی پیٹریارٹک ہے اندہائی پیشنیٹ ہے اندہائی ٹیلینٹ ہے بہت مزے کا ایکسپیرینس ہے میں ایکشلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہمیں اتنا اچھا موقع ملے گا فارٹا کی یوت کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا کیونکہ نوملی ہم فارٹا کو ایکسیسیبل ایریاز میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے کہ پاکستان کے سارے سٹیز سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں فارٹا کی یوت کے ساتھ بہت مزید کی انٹریکشنز کرنے کا موقع ملے گا فارٹا کو لے کے ہماری پرسیپشنز یہی تھی کہ وہاں ایکسس نہیں ہے شاید وہاں لوگوں میں جی بلکل لیکن ہمیں یہ ضرور لگتا تھا کہ شاید ہم لوگ فارٹا کے لوگوں کو ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے شاید وہ ہم سے بہت ڈیفرنٹ ہے ہم مجھے سوچتے ڈیفرنٹ ہے شاید وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہوں گے ان کو اتنی پولٹیکل نالج نہیں ہوگی لیکن چیزیں بلکل ڈیفرنٹ ایسے بلکل دارس فیکٹ ان کے پاس نالج ہم سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہ پولٹیکل ہی ہم سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے رائٹس کے لئے کیسے لڑنا ہے بلکہ وہ الٹا ہمیں موٹیویٹس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی وہ سب کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں so that's the best part جو ڈیفرنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے اچھی لرننگ ہے ہماری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹی رکھ رہے ہیں اور جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گولز اچیف کر سکتے ہیں یہاں کی اس تین دن کی کانفرنس میں سب سے مین جو ہمارا گول تھا وہ لرننگ تھی now learning has like one million aspects تو اس میں سب سے important learning ہمارے لئے یہ تھی کہ اگر ہم لوگ اپنی time management کو follow کرتے ہوئے اپنے tasks achieve کر سکیں اور ہر ایک point of view کو respect کرتے ہوئے ایسے point of view پہ سب کو لیا ہے جس پہ سارے agree کر رہے ہوں تو ہم لوگ اپنے سارے problems solve کر سکتے ہیں i do believe obviously ہونی چاہیے دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ youth is the change maker youth is the one جس نے change لے کے آنا ہے تو پہر ہم جب تک youth کو ان چیزوں میں indulge نہیں کریں گے ہم جب تک انہیں positive interactions میں نہیں لے کے آئیں گے تو obviously وہ negativity میں رہیں گے اور negativity کبھی بھی وہ change نہیں لاسکتا جس کو ہم expect کر رہے ہیں کہ آئے گا so this is the best platform یہ ہوگا تو وہ change آئے گا جس کے ہم بات کرتے ہیں مشاہ thank you so much definitely اس طرح کی کانفرنسز ہونے چاہیے اور اس کانفرنس میں مطلب پورے پاکستان سے بہت سے لوگوں نے participate کیا یوتنے خاص کر فارٹہ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں تو کانفرنسز اس طرح کی ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ ایک ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہوتے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے سکلز ہوتے سافٹ سکلز آپ کو مطلب how to present yourself تو یہ بہت سے لوگوں پتہ نہیں ہوتا تو اس طرح کی کانفرنسز سے وہ گروہ ہو جاتے ہیں ان کو بہت سے مطلب ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ کانفرنسز بیسکلی ڈیس پر ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور ہر ڈے کا جو ڈیم ہے وہ ہاں ہر ڈے کا ہر ڈے کا تیم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے فرسٹ ڈے پہ جو ڈیم ہے وہ ہے لرننگ سیکنڈ پہ ہیں آئیڈنٹیٹیز اور ترڈ ڈے کا جو ڈیم ہے وہ ہیں اپرچینٹیز لرننگ میں یہاں پہ ذہن ساب آئے تھے ان لوگوں نے پارٹسپنٹ سے ایکٹیوٹیز کروائی اور اس میں اس طرح تھا پہلے تو یہ پارٹسپنٹس تک آپس میں ایک دوسرے کو جان لے آئیس بریکنگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہے کیونکہ ڈیفرنٹلی جب آپ ایک بندہ فارٹا سے آیا ہو تو ڈیفرنٹلی فارٹا کو بہت مطلب بیکورڈ ایریاز میں جانا جاتا ہے اور ایک بندہ آیا ہو ڈیفرنٹلی جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں دوسرے ڈے میں آئیڈنٹیٹیز کلچر کے بارے میں کہ ہم کون ہیں اور بیسیکلی مطلب ہمارا مقصد کیا ہے تو اس کے بارے میں بات ہوئی ترڈ ڈے آج سیکنڈ ہے تو انشاءاللہ ترڈ ڈے اپرچنوٹیز میں پھر پتہ چلے گا کیا میں تو بیسیکلی جو یا میری جو بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے پرچنوٹیز کے ہمیں سوسائیٹی میں مطلب کیا اپرچنوٹیز مل سکتی ہیں اور مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپرچنوٹیز ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو ان اپرچنوٹیز کو ہم لوگ آئیڈنٹیفائی نہیں کر پاتے اور اگر آئیڈنٹیفائی کر پاتے ہیں تو پھر ہم لوگ اتنا رسک نہیں لے سکتے کہ ان چیزوں کو پھر ہم ایمپلیمنٹ کر لے یا ایکسپلائیٹ کر لے فاتا میں تو بہت سے اپرچنوٹیز ہیں کیونکہ فاتا مطلب ایک تو یہ ہے کہ فاتا ٹیکس فری ایریا ہے تو ٹھیک ہے آپ وہاں پہ بہت سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر میں سوشل ہوں تو بزنس کے لئے بہت زیادہ اپرچنوٹیز ہیں دوسری یہ ہیں سکولز وغیرہ کی وہاں پہ ضرورت ہیں آپ سکولز لاسکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مطلب کیونکہ ابھی وہ ڈیویلپ ایریا ہیں اور اپرچنوٹیز ہمیں ڈیویلپنگ ایریا میں ہی ملتی ہیں جو ایریا پہلے سے ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے اس میں کمپیٹیشن زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں اپرچنوٹیز اتنی نہیں ہوتی لیکن فاتا کی سیچویشن جب بہت سے لوگوں نے کہتے ہیں فاتا کی سیچویشن خراب ہیں یا فاتا اس طرح ہے اس طرح لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ فاتا آئے نہیں ہوتے جب ایک جگہ آپ گئے ہی نہیں ہوتے تو کیوں ان کے بارے میں مطلب باتیں پہلائی چاہئے کہ فاتا اس طرح ہیں فاتا میں بہت سیچویشن ہے جس طرح باقی مطلب پشاور میں یا اسلام آباد یا اس میں آپ گھوم سکتے ہیں تو فاتا میں بھی اس طرح بلکے میں کہہ رہا ہوں کہ فاتا میں اس سے زیادہ آمن ہوگا تو یہ ایسی پرسیپشن سے لوگوں کے خیالات ہیں کہ فاتا ہاں فاتا میں اس طرح کے حالاتوں کے اس طرح کی سیچویشن ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے فاتا میں یہ پچھلے تین چار سالوں سے ہم پروگرامز وغیرہ انڈریش ترک کرتے ہیں اور پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا وہ ون ڈے تک تھا اور اس دفعہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام آباد کے اندر کر رہے ہیں جس میں پورا پاکستان سے پارسیپنٹ ہیں ہمارے پاس جو کہ ون پوئنٹی تک ان کی نمبرنگ ہے اور اس کا جو بیسک تیم ہے یہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم نے انگیج کرنا ہے ان کی جو سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے ان پر ان کو ایک پیچ پی لے کے آنا ہے اور انٹرپینورشپ کا جو آج کل آئیڈیا چل رہا ہے ان کو ان کی طرف طورا سا ڈیویٹ کرنا ہے ان کو ڈریک کرنا ہے اور وہ آئیڈیا ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو آویلیبل رسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے اپنے پاؤں پر اور وہاں پر صرف یہ ہیں کہ وہاں پر اپورچونٹیز نہیں ہیں ایک ایسا پلٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پر وہ آکے اپنے اندر جو ان کی ایبیلیٹیز ہیں وہاں پر پولش ہو سکے اور دوسری بات یہ ہے جو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں یہ بیسیکل سوشل کوہیشن ہے ایک کلچر ایکسچینج پروگرام ہے جس میں فارٹا کی یوٹ کو اٹھا کے یہاں پر پورے جو باقی صبح ان کے ساتھ ان کے بیٹھا جی کنیکٹ ہم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کلچر کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہاں پر تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے فارٹا کے بچے باقی بچوں کو سمجھ سکے اور باقی بچوں کو جاننے کا موقع میں لیکن فارٹا کی یوٹ کیا ہے کیونکہ آج کل جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں وہ زیادہ ٹروریزم کی طرف ہیں اور ایکسٹرونیزم کی طرف جا رہے ہیں نہیں یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں بچیاں بھی ہیں لڑکے لڑکے بہت ہیں جو کہ یہ شو کر رہے ہیں کہ نہیں وہاں پہ ہے لیکن ان کو موقع دیا جائیں اپورچونٹیز نہیں اس طرح ہوتا ہے پروگرام کے انڈ پہ کہ ہم اس کو ایک سوشل ایکشن پلان دیں گے جس کے مطابق ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اب یہاں سے جا رہے ہو تو وہاں پہنچ کی سوشیٹی کے اندر آپ نے ایک ایسا سٹپ لینا ہے چاہے وہ ایڈوکیشن پہ ہے اگر وہ فیمل ایڈوکیشن کے بارے میں ہیں اگر وہاں پہ جنڈر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اس کو ٹاپک کو لے کے آپ نے ایک چوٹا سا پلان جو ہم دے رہے ہیں اس کو اپنے ایپلیمنٹ کرنا ہے ہاں ایپلیمنٹ کر کے اس کے بعد پھر ہم ان کو ایک اپنی طرف سے سیڈیفیکیٹ دیں گے جو کہ ہسٹری میں پہلی دفع ہوا اور اس میں سیونٹین ہنڈرڈ پلیئرز انہوں نے پارٹسپیٹ کے اور پورے فاتہ سے آئے ہوئے تھے اور اس کے اوپننگ پہ ج اپنے لیے ازا سمجھتا ہوں جہاں پہ بچوں کو موقع دیا گیا اور وہاں پہ ان کی ایپلیٹیز کو امسال دیکھ کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ارگنیزیشن نے اس کو باقیدہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں پہ ہم اسی طرح ایونٹس ارینج کریں اور ایونٹس کا آؤٹکم یہ ہے کہ وہ خود جا کے سوسائیٹی کے اندر خود اپنے پاؤں پہ کڑھو کے اس طرح کے سٹریپس لے لیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جوبز جو اپرچونٹی سے وہ بہت کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے ریسورسز کو ایڈنٹیفائی کر اس کو ایٹلائز کر سکتے ہیں